شکریہ جناب سپیکر سب سے پہلے تو میں اس ہاؤس کو اور اس ہاؤس کے ذریعے پورے صوبے کی عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج جو یہ ہمارا پولیس کے حوالے سے جو بل ایک پاس ہوا ہے اس کا جو مقصد ہے دنیادی مقصد وہ یہ ہے کہ عوام کے جان و مال کا تحفظ اور ایک پبلک سیفٹی کمیشن ہے اس کا فحال ہونا ہماری زیبہ داری ہے اور اس کے اندر ہم جو کچھ چیزیں لائے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے اور ہم نے اپنے تجربے سے سیکھا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں اختیار کا غلط اسعمال جو ہے بعض اوقات کسی کو بہت زیادہ ذہنی طور پہ جسمانی طور پہ مالی طور پہ نقصان دے سکتا ہے اور اس کے اوپر جب تک ہم مکمل طور پہ ایک ایسی کمیٹیاں نہ بنائیں کہ جو کہ انڈیپیڈنٹ ہوں اور اس پہ ہر طرح کے لوگ ہوں اور ظاہری بات ہے پارلیمنٹیرین بھی چونکہ عوام کے منڈیٹ سے اور عوام کے ووڈ سے آتے ہیں اور ان کی نمائنگی بھی ضروری ہے تاکہ ایک بہترین طریقے سے کوئی بھی ایک ایسی آتی ہے کوئی کپلینٹ آتی ہے کوئی مسئلہ آتا ہے کسی کو ایشو آتا ہے تو وہ اس طریقے سے ایڈریس ہو کہ عوام کو مطبعین کرنا ہمارا ایک فرض ہے اور ہماری ایک ذمہ داری ہے ہماری پولیس کی بے انتہا قربانیاں ہیں اور انشاءاللہ اپنی پولیس ساتھ ہم کھڑے ہیں ہم اپنے پولیس کے شہیدوں کو اپنے ان غازیوں کو جو اس وقت پور طریقے سے مقابلہ کر رہے ہیں درشت گردی کا ان کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ ساری چیزیں بنائی گئیں پھر یہاں پہ لائی گئیں پھر یہاں پہ کسی پر ڈسکیشن ہوئی اور میں ان کو یقین دلاتا ہوں ان کے تمام جو مسائل ان کے بھی ہیں انشاءاللہ ان کو بھی حل کرنے کے لئے جس طریقے سے ابھی ہم ان کو جتا فانڈ دے رہے ہیں ان کی کیپیسٹری بیلڈنگ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم مل کے اس صوبے کے امن کے لئے اور اس صوبے کی امن کے ساتھ ساتھ اس صوبے کے عوام کو جو قانونی طور پر جو پیچھتیاں ہیں جو قانونی پرسٹر جو گزرتے ہیں اس کے اندر مل کے ایک بہتر سہولیات کے ساتھ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے جنابی سپیکر میں یہاں پہ بات کرنا چاہوں گا کہ ایک جو غیر آئین ایک جو اقدام ہوا ہے اور جس کے اوپر کل بلکہ آج صوبے قانون یا رات قانون سمجھ نہیں آ رہی دکیتی ہمیشہ رات پہ ہوتی ہے تو یہ دکیتی جو کی گئی ہے اور اس پہ جس طریقے سے ایک ایسی حکومت جو خود اس وقت منڈیٹ سے نہیں آئی ہوئی اور اس نے حملہ کیا ہے آزاد عدلیہ کا جو لفظ ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک سیاد دن ہے اس حوالے سے کہ وہ آزاد عدلیہ کو انہوں نے محکوم کر دیا ہے ایک ایسی حکومت کے کہ جو خود دلیکٹڈ نہیں ہے تو جب عدلیہ آزاد نہیں ہوگی تو عوام انصاف کے لیے کس طرف جکھے گی اس سے پہلے بھی ہمارے بہت سے ادارے برائے گئے اور ان اداروں کو برائے گئے ایسی لے گیا کہ پروٹیکشن کے لیے لوگوں کا پیسہ لوٹ کر اپنے ہی مرضی کے بندے بٹھا کے وہی فیصلہ کرتے ہیں کہ پیسہ لوٹا گیا ہے نہیں لوٹا گیا آپ نیب کو دیکھ رہیں نیب نے کیا کیا آج تک نیب نے کچھ بھی نہیں کیا نیب نے صرف وٹمائزیشن کی ہے میں بندہ لگاؤں گا وہ میرے کہنے پر وٹمائز کرے گا آپ لگائیں گے وہ آپ پر کہنے پر وٹمائز کرے گا یہ ریزالٹ نکلا ہے عوام کا ہنڈر آف بلینز روپیز جو ہے سپنٹ ہو چکے ہیں اس کے اوپر جبکہ آؤٹ پوٹ کچھ نہیں ہے سوائے وٹمائزیشن کے تو جب آپ مرضی کے بندے آپ اٹھائیں گے اور مرضی کے بندوں سے آپ فیصلے کرائیں گے مرضی کے بندوں کو آپ اشتہار دیں گے تو کبھی بھی وہ ادارے آگے نہیں بڑھ سکتے اور اس کا ثبوت یہ ہے اور حال یہ ہے کہ آج پاکستان جہاں پہ کھڑا ہے کہ کرزوں میں ہم ڈوب چکے ہیں آپ جس ادارے میں جس سیکٹر میں دیکھیں پاکستان نیچے جا رہا ہے غلط پالیسیوں کی وجہ سے اور ایسے غلط اس طرح کے جو ترمیمیں کی گئی ہیں غیر آئینی طریقے سے ان سے اس پچیس کروڑوں کو تو فائدہ نہیں ہو رہا چند اشرافیہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور یہ جو ترمیم کی گئی ہے یہ غیر آئینی ترمیم یہ بھی چند اشرافیہ کو صرف ان کو ابلائش کرنے کیلئے کی گئی ہے اور ان کے نیچے ادلیہ کو لا کر ادلیہ کو بھی آزاد کا لفظ ختم کر کے محکوم رہا دیا گیا ہے انشاءاللہ یہ ترمیم کوئی سمجھتا ہے اگر یہ غیر آئینی کر کے ایسا ہی رہے گا ایسا نہیں ہے انشاءاللہ ہم بھرپور طریقے سے انشاءاللہ پہلے تو یہ منڈٹ واپس لیں گے اور اس کے علاوہ جب بھی ہم انشاءاللہ یہ وہ منڈٹ دے گی اور ہم آئیں گے ایسی ترامیم کو ہم نہیں مانتے ہم ان کو مصرات کریں گے ختم کریں گے اور وہ ترامیم لائیں گے ہم وہ ترامیم لائیں گے کہ جن ترامیم سے اس قوم کو فائدہ ہو اس ملکی عوام کو فائدہ ہو اداروں کی بضبوطی ہو بجائے اداروں کو کمزور کرنے کے اپنے نیچے لانے کے ساتھ ساتھ جرام سپیکر میں یہ بتایا چلوں کہ ہماری ایک نظریہ کی جنگ ہے اس نظریہ کی جنگ میں کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ زور سے زبردستی سے جبر سے ہمیں پیچھے اٹھا لے گا تو کچھ لوگ تو کمزور ہوں گے اور مجھے آج بربلا میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مشکل وقت آیا ہے ہمارے اوپر ہماری پارٹی کے اوپر ہمیں پتہ چل گیا کہ کون کیا تھا ہمیں پتہ چل گیا کہ کون ضمیر فروش تھا کون غدار تھا کون بزل تھا اور کون وہ لوگ تھے کہ جو نظریہ کے لیے کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے جن جن لوگوں نے ووٹ دیا یا جن لوگوں نے ووٹ تو نہیں دیا لیکن عمران خان کی پیٹ میں چھوڑا گھومنے کے لیے اس صف میں کھڑے ہوئے انشاءاللہ آج راہ تک ان صف کے نام آ جائیں گے اور ہم کسی ایسے پتے کو نہیں چھوڑیں گے اس پارٹی میں کسی ایسے پتے کی کجائش نہیں ہے کہ جو نظریہ سے ہٹ کر کوئی بھانہ بنائے ضمیر فروشی پیسوں پہ کرے یا بزلی سے کرے بات ایک ہی ہے ہمارے لئے برابر ہے یہ چیز چاہے بزلی سے وہ غداری کرے چاہے وہ بکے غداری کرے غدار غدار ہے تاریخ میں غدار کو غدار ہی کہا جاتا ہے یہ جسیفکیشن نہیں ہے یہ میری کوئی مجبوری تھی جو کہتا ہے کہ مجبوری تھی عصیفہ دے رہی تا عصیفہ دے رہی تا نا عصیفہ کیوں نہیں دیا ذاتی مفاد کے لئے جو لوگ اس عوام کو دکھا دے کر عبران خان کے نام پہ ووٹ لے کر جو لوگ ذاتی مفاد کے لئے جنہوں نے اپنی وفاداریاں بدلی ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ قوم تو ان سے حساب لے گی ہی لے گی ہم بھی حساب لیں گے ضرور ہم ایسے چھوڑیں گے نہیں ان کو کسی کا یہ خیال ہے کہ بڑے آرام سے حضم کر لے گا انشاءاللہ اتنے حرام سے حضم نہیں ہوگی اور یہ جو جتنے ادارے ہیں جو فیصلہ ساز ہیں اس وقت میں سب کوئی پیغام دے رہا ہوں بربلاہ پیغام دے رہا ہوں کہ آپ جواب دے ہیں ان چیزوں کا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس ملک میں جو بھی کریں آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ سے کوئی سوال نہیں کرے گا اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ ہارے کا مو بند کر لیں گے ایسا نہیں ہے ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے انشاءاللہ ہماری یہ تحریک جاری ہے اس وقت بھی ہمارا لیڈر عمران خان بے گناہ جیل میں ہے جس طریقے سے اس غیر آئین ترامیم کو پاس کرنے کے لیے اس ٹائم پیریڈ میں عمران خان سے ملاقات بند کی گئی اس کو بھرکل آئیس ریشن میں لے جایا گیا اور جو حرتیں کی گئیں وہ بھی ہمارے دلوں میں بھی ہیں ہمارے ذہنوں میں بھی ہیں ہماری قوم کے بھی سامنے ہیں اور انشاءاللہ ہم جواب مانگیں گے اس کا اسی طرح بہت بڑی بڑی ہم نے تقریریں سنی یہاں پہ کہ جی مائے اور بہنیں سانجی ہوتی ہیں بڑے بڑے دعویدار ہم نے دیکھے جمہوریت کے چیمپئن لیکن جب ہماری طرح بات آتی ہے عمران خان کی بہنوں کی بات آتی ہے تو ایک بھی اپنے موہ سے گلاف نہیں نکال رہا یہ دورہ میار عوام کے سامنے آ چکا ہے اس وقت بھی ہمارے دو پارلیمنٹیرین پروڈشن آرڈر کے بہوجود ایک تو بے گناہ ہیں قید کیا ہوا ہے پروڈشن آرڈر کے بہوجود آج علاقہ سے موجود نہیں ہے آخر کس بنیاد پر ہمارا ایک کیمیڈیٹ ممبر لیاکت خان اور ایک انورزیب خانہ ہمارا پارلیمنٹیرین پروڈشن آرڈر کے بہوجود نہیں آ رہا اس علاقہ سے اس کے اوپر میرے خیال میں ہم سب کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے کوئی اگر وہاں بیٹھا یہ سمجھ رہا ہے کہ ہر وقت کوئی محول رہے گا تو یہ تمہاری بھول ہے کلاب بھی ہو سکتے ہو تو اس لیے حق کے لیے سچ کے لیے قانون کی بالدستی کے لیے برابری کے لیے آواز اٹھاؤ اور جو یہ آواز نہیں اٹھاتا وہ اپنے لیے وہ راستہ بنا رہا ہے وہ اپنے لیے وہ گڑا کھوڑ رہا ہے اس پر بھی تمہیں سمجھ رہا ہے کوئی اور گر رہا ہے لیکن وہ خود بھی اس میں گرے گا اسی طرح ہماری پارٹی کے آردال خان سوادی صاحب اس عمر میں ان کو گرفتار کر کے پہلے بھی گرفتار کیا گیا پھر گرفتار کیا ہوا ہے بغیر وجہ کے ہمارے اس وقت ورکرز ای ٹی اے کے اندر خوابہ خوابہ ڈال دیا گیا اوزر پیشی ہے پیشی پہ جائش صاحب نہیں آئے جائش صاحب چھوٹی پہ چلے گئے سو ورکرز کی پیشی ہے وہاں پہ جائش صاحب نہیں آئے اس وجہ سے کوئی اور چارج بھیئی دیتے کسی کے بچے کا کیا جیل میں کچھ دن زیادہ گزارنا کوئی امیت دیر ہے تائیس بول کے اندر کیا ان ماںوں ان بہنوں ان والدین کے جو بچے ہیں یا کسی بچوں کے والدین ہیں جو اس وقت جیل میں ہیں بے گناہ تو کیا ان کا ایک گھنٹہ یا ایک لمحہ یا ایک ہفتہ یا ایک دن کوئی امیت نہیں رکھتا کیونکہ یہاں پر اشراسیہ ہے فیصلے کرنے والی جس کو دل کرے اندر ڈال دو جس کو دل کرے جو کر دو میں سمجھتا ہوں ہمارے اندرزار پجوتہ صاحب ہمارے وکیل ہیں وہ غائب ہیں کتنے دنوں سے وہ غائب ہیں کوئی پتہ ہی نہیں ہیں وہ کہاں ہیں عدالت پوچھ رہی ہے کہاں ہیں وہ کہتے ہیں جی ڈھونڈ رہے ہیں میں تو حیران ہوں آئی جی پنجار صاحب آپ کیپی ہاؤس پہ تو بڑے دلرے سے ریجہ کے ساتھ اور پلیسہ گس جاتے ہیں ادھر بندہ آپ کہہ رہے ہیں غائب ہے یہ آپ کی پرفارمنس ہے اسیفہ دو گھر جاؤ نہیں کر سکتے ہو تو گھر جاؤ ڈاکہ مارنے کے لیے گاڑیاں لکنے کے لیے سمان لکنے کے لیے اس وقت تو آپ بڑے تیزیاں دکھاتے ہیں اور یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں جی ہم ڈھوڑ رہے ہیں پتہ نہیں چال رہا اگر تمہارا پیٹا ہوتا یہ تمہارا بھائی ہوتا تو پھر اس کا پتہ چال جاتا اور کل تمہارا پیٹا بھی ہو سکتا ہے کل یہ تمہارا بھائی بھی ہو سکتا ہے میں سب کو یہ بیغان دے رہا ہوں چاہے سیاسی پارٹیاں ہیں چاہے کسی ادارے کے کوئی بھی لوگ ہیں یہ جو آپ فیملیوں کی طرف اس طریقے سے آپ جو یہ رسم اور رواج قائم کر رہے ہیں یہ اپنے گھر کی طرف راستہ دے رہے ہیں آپ لوگوں کو خدارہ یہ غلط رسم ہے غلط رواج ہے اجتناب کیا جائے اس سے یہ وہ راستہ ہے جو آپ دکھا رہے ہیں اپنے گھر کا یہ راستہ آپ کے گھر کو بھی جاتا ہے یہ راستہ آپ کے بھائی کی طرف بھی جاتا ہے آپ کی فیملی کی طرف بھی جاتا ہے آپ کے بچوں کی طرف بھی جاتا ہے آپ کی طرف بھی جاتا ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس ملک میں کس سوچ کے ساتھ اس بل کو چلایا جا رہا ہے کس سوچ کے ہمیں لیں گے لوگ اور کس سوچ سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو اللہ معاف کرے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ایسا ہی رہے گا ہمیشہ یا یہ طاقت ہی ہے سب کچھ ان کی ہاتھ ایسے ہی رہے گا اس بل پر کوئی ایسا نہیں آسکتا اوپر کہ جو ان سے پوچھے گا ان سے حساب لے گا پھر جب حساب کی باری آتی ہے تو کوئی کان نس جاتا ہے کوئی کان نس جاتا ہے یہ ہماری تاریخ ہے سب نسے ہوئے ہیں پاکستان کو لوٹ کے غلط فیصلے کر کے غلط پالیسیاں کر کے جانی اور مالی نقصان اس ملک کو اس ملک کی عوام کو دے کر پھر نس جاتے ہیں ہم نے تو یہی رہنا ہے جرامی سپیکر ہمارا یہ ملک ہے تو جنہوں نے یہاں پہ رہنا ہے فیصلے ان کو کرنے دو میری عوام سے یہ اپیل ہے کہ یہ وقت آگیا ہے یہ وقت آگیا ہے آج کہ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جو چیزیں آپ نے دیکھی ہیں آپ کے بچے اگر نہ دیکھیں آپ چاہتے ہیں کہ وہ نہ دیکھیں تو آپ کو اٹھنا پڑے گا آپ کو نکلنا پڑے گا فیس بک پہ بیٹھ کر پوسٹ کر کے مزید انقلاب نہیں آتے اب انقلاب ہے اب فیزیکل ہی آنا پڑے گا آگے فیزیکل ہی نکلنا پڑے گا گنتی میں آنا پڑے گا کھڑا ہو کر کوئی بزل ہے پیچھے کھڑا ہو جائے بہت سے بہت در ہیں سینے پیش کرنے کے لیے کھڑا تو ہو نا کیونکہ اگر یہ جنگ ہم نے اب جیتنی ہے اس قوم کے لیے یہ قوم کی جنگ ہے کسی کی ذات کی جنگ نہیں ہے تو ہمیں فیزیکلی اس کا حصہ بننا پڑے گا فیزیکلی آگے بننا پڑے گا فیزیکلی مقابلہ کرنا پڑے گا اور فیزیکلی اس قوم کو آپ نکلنا پڑے گا اور انشاءاللہ بہت جل بہت جل کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم پیچھے آٹ جائیں گے یہ ان کی بھول ہے ہم تیاری کر رہے ہیں اب ایک اور تیاری کر رہے ہیں ہم تیاری کر کے اب پھر آئیں گے اس دفعہ مزید ایک اور سوچ کے ساتھ آئیں گے مزید لوگوں کی سوچ ڈیویلپ کر کے آئیں گے مزید مضبوط ہو کے آئیں گے تیار ہو کے آئیں گے اور جب تک ہم اس قوم کی جنگ حقیقی آزادی کی جنگ میں فتح حاصل نہیں کرتے ہم وہ پشتوں میں کہتے ہیں نا یا بھا سر ماتا ہو یا بھا غر ماتا ہو یا ہم اپنے سر توڑوائیں گے اور یا ہم یہ یا ہم یہ غرور کا پہاڑ ہم توڑے گے انشاءاللہ اور ہمیں اللہ پہ یقین ہے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ الحق ہے حق کا ساتھ دیتا ہے تکنیفات بھی آتی ہیں کوشش کرنی چاہیے انشاءاللہ ہماری کوشش جاری ہے میں یہاں پر ابھی بھی دوبارہ وان کر رہا ہوں کہ آپ نے جس طریقے سے اپنے ہاتھ میں یہ غیر آنی ترمیم کر کے سینئر بوس جج کے بجائے اپنی مردی کا جج لگانے کا پرورام بنایا ہے اگر آپ نے سینئر موس جج کو نہ کی آئے پوائنٹ تو انشاءاللہ ہم سب نکلنے کے لئے تیار کھڑے ہیں ہم نکلیں گے ہم یہ نائنصافی نہیں ہونے دیں گے ہم اپنی حدیعہ کو غلام نہیں بننے دیں گے اور ہم اس کے لئے آواز بھی اٹھائیں گے ہم تحریک بھی چلائیں گے ہم مارچ بھی کریں گے ہم آگے بھی پڑھیں گے ہم مقابلہ بھی کریں گے اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے اور آپ شکر ہیں الحمدللہ اب وہ ہماراں کہتے ہیں وہ چھانا ایک ہوتا ہے اب تو چھانا لگ گیا ہے چھانے میں پتہ چل گیا ہے ان کو ہی پتہ چل گیا ہے دھائی سال سے انہوں نے جو ہرتے کی بار بار کی ہر طرح کے ہربے آزمائے آپ نکلتے 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 آہستہ آہستہ وہ لوگ سامنے آ رہے ہیں جو صرف ایک چیز پہ یقین رکھتے ہیں وہ ہے لا الہ الا اللہ بس اب لا الہ الا اللہ والے کھڑے ہو گئے ہیں انشاءاللہ چاہے وہ پارلیمان میں ہے اور چاہے وہ عوام میں ہے اب یہ لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگے گا انشاءاللہ اور یہ ساری عوام میں سے وہ لوگ نکلیں گے اور اس یقین اور ایمان کے ساتھ انشاءاللہ اپنی حقیقی آزادی اور یہ جو فیرونیت یہ جو جبر یہ ظلم اور اپنی ذات کے لیے جو یہ سرامیم کی جا رہی ہیں اس بلکے قانون کو اس سبال کیا جا رہا ہے اس بلکے اہداروں کو اس سبال کیا جا رہا ہے محقوں کو اس سبال کیا جا رہا ہے سرکاری اثران کو اس سبال کیا جا رہا ہے انشاءاللہ اس سب چیزیں انشاءاللہ ہم آزادی لیں گے وقت قریب ہے میں پورے پاکستان کی عوام کو پیغام دے رہا ہوں وقت قریب ہے آپ تیاری کر لو اب صرف دو ہی راستے ہیں do or die do or die کیا براوہ حل اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے پہ بار بار وہ چیزیں مسلط کی جا رہی ہیں بار بار وہ چیزیں مسلط کی جا رہی ہیں ان لوگوں کی طرح سے کی جا رہی ہیں جنگ نے پاکستان کو یہاں تک پہنچا ہے جنگ ہے نظریہ کی جنگ ہے حق کی جنگ ہے سچ کی اور اب یہ جنگ جہاد جہاد کی صورت اختیار کر چکی ہے سارے جا کے قرآن میں جہاد کے بارے میں پڑھ لو جہاد کے بارے میں کیا حکم دیا گیا کہ پہلے آپ ظالم حکمران خلاف مو سے بات کریں پھر اگر مسئلہ نہیں ہوتا پھر آپ فیزیکل ہوں گے مالی اور جانی جہاد جانی جہاد کا بقیدہ ذکر آیا ہے اس لیے نہیں آیا کہ خالی پڑھ لو اس لیے آیا کہ جب وہ وقت آئے وہ نوبت آئے تو پھر جانے دینے کیلئے تیار ہو جاؤ انشاءاللہ ہم لوگ عوام کو یہ پیغام دے رہے ہیں یہاں سے پختورخواہ کی عوام کو اور پورے پاکستان کی عوام کو کہ ہم انشاءاللہ آپ کو لیڈ کر کے اس کے لیے تیار ہیں آپ کو ہم لیڈ کریں گے انشاءاللہ اور یہ جنگ اپنی قوم کے لیے اپنی نسل کے لیے اپنے ملک کے لیے انشاءاللہ ہم جیتیں گے بہت شکریہ